اسلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹ دوستو آپ کو تفصیل سے گاہ کرتے چلیں کہ نیوزی لینڈ حکومت نے پاکستان کیرکٹ ٹیم کو ایک اور مشکل میں ڈال دیا پاکستانی ٹیم جو کہ اس وقت نیوزی لینڈ وجود ہے اور پاکستانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوئنٹی اور دو ٹیسٹ میچوں کی سریز کھیلنی ہے لیکن سریز شروع ہونے سے کبالی نیوزی لینڈ کے اندریں پاکستان کو بڑی مشکل میں ڈال ہوئے لیکن آخر کار آج ایک نئی خبر ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے ایک نئی مشکلات انہوں نے کھڑی کر دی ہے مکمل تفصیل جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کیرکٹس جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں تفصیلات کے مطابق پاکستانی ٹیم جو کی نیوزی لینڈ پہنچتی پاکستانی ٹیم کے کرونا ٹیسٹ لیے گئے جہاں پر پاکستان کے چھے کھلانیوں کے کرونا ٹیسٹ مصبت آگئے جس کے بعد نیوزی لینڈ حکومت نے پاکستانی کھلانیوں پر پابندیاں مزید ساخت کر دی لیکن اب تک پاکستان کے ٹوٹل چال کرونا ٹیسٹ لیے گئے جس میں پاکستان کے اب تک ٹوٹل دس کھلانے کے کرونا ٹیسٹ مصبت آ چکے ہیں اور اس خبر کے بعد نیوزی لینڈ حکومت نے پاکستانی ٹیم کو ایک بار پھر پریکٹس سے منع کر دے کہ پاکستانی ٹیم مکمل کرنی نہ مکمل کرنے سے پہلے پریکٹس شروع نہیں کر سکتی جس کے بعد پاکستان کے ساری کھلاری اور کوچنگ سٹاس ایفا اس وقت بہت زیادہ مشکلہ سے دوچار ہے اور ایک یہ بھی خبر سامنے آ رہیے کہ شاید یہ دورہ ملتوی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم اور مصباب لگ سے رابطہ شروع کر دیا ہے کہ اگر پاکستانی ٹیم کو ایک دو دن میں پریکٹس کی جاتے ناویز پر پاکستان کرکٹ بورڈ اس دورے کو ملتوی کر سکتا ہے